نحمد و نسلی علیہ رسول کریم ہمیں آج سورہ سبا سے لے کے سورہ از زمر تک پڑھنی ہے چھے سورتیں یہ اب پانچویں سورتوں کا گروپ شروع ہو رہا ہے جس میں سولہ سورتیں ہیں جن میں سے تیرہ مکی ہیں اور آخری تین مدنی ہیں جیسے ہر گروپ میں اللہ تعالیٰ نے ارینج کیا اس گروپ میں بھی ان سورتوں میں مکی اور مدنی اسی سیکونس میں آئی ہیں اور اس میں جو ایک مقصد پیش نظر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کا وہ پیغام سامنے آئے کہ جو اس دور میں پیش کیا گیا جبکہ دعوت دی گئی اور پھر وہ پیغام پیش کیا جائے کہ جو اس دعوت کی قبولیت کے بعد لوگوں کو مسلمانوں کو جب وہ موقع ملا کہ انہیں ایک سرزمین میں اقتدار کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو امپلیمنٹ کرنے کی جو سورت ہے وہ پیدا ہو گئی اس میں پھر اللہ نے ان کو کیا ہدایت دی سو آپ یوں سمجھئے کہ جیسے تھیوری اور پریکٹس میں ایک تعلق ہوتا ہے کچھ اسی طرح کا تعلق مکی اور مدنی صورتوں میں ہے پہلے وہ اصول بیان کیے گئے اور پھر انہی اصولوں میں جو عمل کے پہلو ہیں ان کو نمائع کیا گیا سو یہ پانچویں گروپ کی صورتوں میں بھی ہم اللہ کے ہاں یہی ترتیب دیکھتے ہیں اور اس میں ہم آج اس کی پہلی چھے صورتیں پڑھیں گے بقیہ صورتیں انشاءاللہ کل ہمیں موقع ملے گا پہلی صورہ مبارکہ ہے صورہ سبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام شکر اور تمام تعریف کا حق دار ڈیزرف کرنے والا اللہ ہے یہ آپ ترجمے میں مردو کا دیکھتے ہوں گے سزاوار تو میں سوچتا ہوں کہ اس کا تو خود ترجمہ کرنا پڑے گا سو ڈیزرف کرنے والا حق دار صرف وہ اللہ ہے اللہزی لہو ما فی السماواتی و ما فی الارد کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی اسی کا ہے دین کا اصل پیغام اللہ کی طرف سے دعوت کی اصل بنیاد جذبہ شکر ہے ہم انسانوں کے اندر اللہ کی نعمتوں کو پا کر جو ہماری فطرت میں ایک لازمی رد عمل پیدا ہونا چاہیے وہ شکر کا ہے یہ شکر کا جذبہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ پھر ہم اللہ سے اس کے بتائے ہوئے راستے کو جانے اور اس کو اختیار کریں چنانچہ یہ جو خبردار کرنا ہوتا ہے وارن کرنا یہ تو اصل میں انسان کی جب فطرت بگڑ جائے اور انسان صحیح راستے کو چھوڑ دے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو وان کیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے صحیح راستے کو اختیار نہ کیا تو تم اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے مگر جو اصل انسان کے اندر جذبہ اس کو اللہ اور اس کے دین کی طرف مائل کرتا ہے وہ یہی شکر کا جذبہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں بار بار جو ایکسپریشن آیا ہے وہ ہے الحمدللہ چنانچہ سورہ سبا اور آگے اس کی جوڑا سورہ سورہ فاطر دونوں اسی کلمے سے شروع ہوتی ہیں تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی اسی کا ہے اور اسی کی تعریف اور شکر ہے آخرت میں بھی یعنی وہاں بھی اس کا شکر ہوگا وہاں بھی اس کی تعریف ہوگی اور وہ حکیم ہے ہر چیز سے باخبر ہے وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے یعنی اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ نے جو مختلف سسٹمز رکھے ہوئے ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں نجانے کیا کیا چیزیں ہیں جو زمین میں داخل ہوتی ہیں نکلتی ہیں اللہ کے فرامین ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ واقف ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا اور وہ بہت درگزر کرنے والا ہے یعنی یہ ہے اللہ کی اصل انٹرڈکشن جس سے وہ لوگوں کو اپنا تعرف کرانا چاہتا ہے لیکن جب بعض لوگ اس تعرف کو حاصل کرنے میں تیار نہیں ہوتے اس کے بارے میں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو سختی سے بات کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنا یہ رویہ جاری رکھا تو تم پکڑے جاؤ گے آگے آیات نمبر بارہ اور تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے خاص طور پر پہلے دعود علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اس پہلو سے کہ یہ دو وہ نبی تھے کہ جو بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے اور یہ بتایا گیا کہ اپنی بادشاہت اپنے شاندار اقتدار کے باوجود ان کا رویہ شکر گزاری کا رویہ تھا تو فرمایا کہ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہواوں کو خدمت میں لگا دیا ایسے کہ اس کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا یعنی مطلب یہ کہ قرآن نے اور جگہوں پر رسکرائب کیا کہ ان کے ہاں پانی کے جہاز تھے جن کی ایجاد ہو گئی تھی اور وہ پھر ہوا کے ڈائریکشن کے نتیجے میں وہ چلتے تھے تو اللہ نے کچھ ہواوں کا رخ ایسے کر دیا کہ جو ان کے سفر کی ضرورتیں تھیں اس کے مطابق ہوایں اسی سمت میں اسی ڈائریکشن میں چلتی اور ہم نے ان کے لیے تامبے کا چشمہ بہا دیا یعنی کچھ تامبے کو بھی پگلنے والی ان کے اندر ٹیکنالوجی پیدا ہو گئی جس سے تامبہ پگلنے لگا اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ ہم نے ان کے لیے تامبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جنات بھی ان کی خدمت میں لگا دیئے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے آگے پیچھے کام کرتے تھے ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو ہمارے ہو اور ان میں سے یہ ان کو سلیمان علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی اس میں نافرمانی کریں تو اسے پھرم آگ کا عذاب چکھائیں گے ان کو سزا دیں گے وہ یعنی جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے جو سلیمان چاہتے ان کے لیے بناتے یعنی محرابیں مجسمیں بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور پہاڑ جیسے جمع ہوئی دے گئیں سو یہ سب ان کے لیے ایک غیر معمولی ایک ارینجمنٹ تھی اللہ کی طرف سے اور اللہ نے ان کو یہ سب دینے کے ساتھ یہ کہا کہ دعوت کے گھر والو اللہ کا شکر ادا کرو اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کم ہی ہیں کہ جو شکر گزار کھتے ہیں اس میان میں ظاہر ہے بات بڑی واضح ہے کہ اللہ نے اپنے ایک عظیم نبی اور بادشاہ نبی کو کی مثال کو پیش کر کے یہ بتایا کہ ان کو یہ سب کچھ ملا اور وہ چیزیں ملیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود وہ حد درج شکر گزار رہے لیکن نعمتوں کے بیان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ڈسکرائب کیا اس میں جہاں اور نعمتوں کو بیان کیا وہاں ایک نعمت یہ بھی بیان کی کہ جنات ان کے لیے تماثیل یعنی مجسمے بناتے یہ سٹیچوز یعنی جو آرٹ کا نمونہ ہوتے ہیں ان میں تصاویر بھی جیسے کہ انسانوں کے اندر اس کا بڑا ذوق ہے کہ وہ سٹیچوز بنائیں وہ تصاویر بنائیں وہ چاہے فینومنہ آف نیچر کی ہوں چاہے انسانوں کی ہوں قرآن مجید نے بتایا کہ یہ انسان کا ٹیسٹ ہے انسان کے اندر اللہ نے آرٹ کا جو ٹیسٹ رکھا ہے جو اس کے اندر فائن آرٹ کے لیے انکلیشن ہے یہ خدا کی بڑی نعمت ہے کس نے کہا ہے کہ خدا کے دین میں یہ حرام ہے آپ یہ سوچ یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ یہ آیت تو قرآن مجید میں موجود تھی اور یہ قرآن کو لوگ پڑھتے تھے دو صدیان تو لوگ قرآن ہی پڑھتے تھے اس کے علاوہ تو انہیں کوئی باتیں معلوم نہیں تھی یہ تو کہیں تیسری صدی میں جا کے جب حدیثیں جمع ہوئی ہیں تو لوگوں کے اندر یہ تصور رام ہو گیا کہ اللہ کے دین میں تصویر حرام چنانچہ جہاں کہیں وہ دیکھتے ہیں تصویریں تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہا ہم آگئے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے پیغمبروں کی ڈسکرپشن میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں یہ دنیا میں زینتیں خوبصورتیاں اچھی پریزنٹیشن انسان کے اندر کا ٹیسٹ آرٹ کے لیے انکلینیشن یہ کنڈیمنیبل تو کیا یہ ایسی پسندیدہ چیزیں ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبروں کو بھی موقع ملے کہ ان کو جنات ان کی منمانی چیزیں کریں تو ان میں سے وہ ایک چیز یہ کراتے تھے کہ بہت خوبصورت مجسم وارہ بنواتے ہیں تو پھر یہ کیا واقعہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ یہ وہی واقعہ ہوا جو میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کو بیان کیا جو قرآن میں بیان ہے اور اس کو اپنے زمانے میں ایمپلیمنٹ کیا اس میں مختلف ایسپیکٹس میں گائٹ کیا ڈائریکٹ کیا تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ جو لات عزا منات کے مجسمے یہ جو مسیح علیہ السلام کا مجسمہ ہے یہ جو ان کی تصویریں ہیں یہ جو بہودہ اپسین تصویریں ہیں یہ حرام ہیں یہ نہیں منائی جائیں اس میں ظاہر ہے کہ جو چیز اصل تھی وہ شرک کی کنڈمیشن تھی جو اصل چیز تھی وہ فہش کی کنڈمیشن تھی لیکن ہمارے ہاں چونکہ ظاہر ہے کہ جب کوئی خبر پہنچتی ہے تو پھر وہ خبر بدل جاتی ہے وہ بعض اوقات صرف ایک حصہ بیان ہوتا ہے کانٹیکسٹ سے سیاق سباغ سے ہٹ کے بات ہوتی ہے تو وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی آپ تلاوت کرتے پیغمبروں کے پیغامات میں کوئی کانٹریڈکشن نہیں ہوتی کوئی تضاد نہیں ہوتی وہ ایک ہی پیغام ہے کہ جو سب کو ملا لیکن اللہ آکھے ہاں یہ بات بالکل تیہ ہے شرک حرام ہے ہر بد اخلاقی حرام ہے بے حیائی حرام ہے لیکن خوبصورتی زینت انسان کے اندر کی آرٹ کی اپریسیشن یہ حرام کیا یہ مطلوب ہے اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آئے مبارکہ میں ایک اور بات واضح فرمائی آیت نمبر تئیس یہ فرمایا اور یہ بھی ایک بڑی امپورٹن کلیریفیکیشن ہے کہ جو قرآن مجید کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ لوگ کے جو قرآن کو بظاہر ماننے والے ہیں وہ اس کی اس بات کو نہیں مانتے قرآن مجید نے ہم نے شروع میں بھی دیکھا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کیٹیگوریکل انداز میں یہ بات میان کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے درو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا کوئی کسی کی سفارش ذرا بھی نہیں کر سکے گا یہ قرآن نے بیان کیا ایک مرتبہ نہیں سورہ بقرہ میں تین مرتبہ لیکن آج آپ سنتے ہیں کہ لوگ دعائی یہ کرتے ہیں کہ ہم کو نبی کی سفارش مل یعنی قرآن نے جو بیان کیا اس کا بلکل الٹ میں اس لئے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حال ہو جاتا ہے جب آپ اپنے دین کی انڈسٹینڈنگ میں ترتیب کو خراب کر دیتے ہیں آپ باتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں تو حضور کے ارشادات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے یہ آیاء مبارکہ کہہ رہی ہے اور کوئی سفارش اس دن اس کے سامنے اس کے حق فائدہ بخش نہیں ہوگی سوائے ان لوگوں کے حق میں جن کے بارے میں وہ خود اجازت دے دے گا یعنی وہ اجازت دے گا تو لوگوں کے لیے سفارش کام آئے گی یہ کیا بات ہے یہ ایک لمبی بات سوال کریں گے تو میں جواب دے دوں گا لیکن اس وقت مختصر یہ کہ جو میرے زمانے کے لوگ آپ میں سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں امتحانات میں پاس پرسنٹیج فورٹی ہوتی تھی لیکن تھرٹی تھری پرسنٹ کے پات آپ کو گریس مارکس ملتے تھے یعنی یہ اگزیمنر کا رائٹ پریراؤگرٹی ہوتا کہ اگر وہ تھرٹی تھری سے آنورڈز کسی کو پاس کرنا چاہے تو پاس کر دے تھرٹی تھری سے کم پہ کوئی پاس نہیں ہو سکتا تھا فورٹی سے آگے ویسے ہی انسان پاس ہو جاتا تھا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا رحمان اللہ کے ہامی قیامت کے روز جو حساب کتاب ہوگا اس میں ایک درمیان میں گریس مارکس کا ایریا ہوگا جو اس میں آگیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سامنے بڑھانے کے لیے اور اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ 33 سے 40% والے لوگ ہیں یہ 40 سے اوپر والے نہیں ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی لیکن لوگوں نے ساری تفصیلات کو غیب کر کے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم خار ہیں بدکار نہیں ہوتی اس طرح کی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ قرآن مجید اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیں اور آپ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے دین کو ڈیفائن کرنے کے لیے اپنے پالسی بنا لیں تو پھر دین کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے ابھی میں نے دو مثالیں آپ کو دیں ایک تصویر کی مثال اور ایک شفاعت کی مثال صورتحال بالکل الٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ فاطر جو سورہ سبا کی جوڑا سورہ ہے اور اس کا آغاز بھی جیسا کہ میں نے گزارش کی ایسے ہی ہوا الحمدللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض تمام شکر اور تعریف کا حقدار وہ اللہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے جائل الملائکہ جو فرشتوں کو بنانے والا ہے رسولن پیغام پہنچانے والا یہ رسول لفظ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے یعنی پیغام رسا پیغام پہنچانے والا دو دو تین تین اور چار چر پروں والے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ظاہری شکل بیان کی ہے وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے یقینا اللہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی ڈسکرپشن دی یہ اصل میں ہمارے لئے میٹیفوریکل ڈسکرپشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے آگے مزید تفصیل جانے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ ہم جس دنیا کی بات کر رہے ہیں اس دنیا کو آپ کو سمجھانے کے لئے کوئی اور طریقہ ممکن نہیں آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیات نمبر پندرہ سچ 26 میں فرماتے ہیں سورہ مبارکہ میں یا یوہنیس اے لوگو انتم الفقراء الاللہ تم اللہ کے سامنے اللہ کے ہاں بلکل فقیر محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ وہ بے نیاز ہے تعریف کیا گیا ہے یعنی اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مت سمجھو کہ تم ایمان نہیں لاؤگے صحیح رویہ نہیں اختیار کروگے تو اللہ کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی تم اس کے محتاج ہو وہ تمہارا محتاج نہیں ہے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے یہاں سے اور ایک نئی مخلوق لے آئے یہ اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں تو تم چنانچہ اپنی اوقات کو سمجھو اور یہ جانو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اور یہ جان لو کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لا تذر واضرت وزرہ اخرہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے کیا مطلب جو آپ کریں گے اس کا نتیجہ آپ فیس کریں اور جو آپ نے کیا کوئی اس کو کم زیادہ نہیں کر سکتا یہی وہی بات ہے کہ کوئی آپ کے کام نہیں آسکتا کہ آپ کی پرفارمنس تو ٹھیک ہے نہیں اور کوئی آکے آپ کی پرفارمنس کی کمی کو پورا کردے اپنے تعلقات کی ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو فرما ہے کہ اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کو اپنے بوجھ کی طرف بلائے گا بھی تو وہ اس کا بوجھ کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا اگرچہ کہ جس کو وہ بلائے وہ اس کا کوئی رشدار ہی کیوں نہ یعنی یہ بھول جاؤ کہ خدا تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب میں میرٹ کے علاوہ کوئی چیز ہے کوئی سفارش کوئی جانبداری کوئی اس کے اوپر انفلوئنس محصر نہیں ہو سکتا فرمایا کہ تم صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں بغیر اس کو دیکھے اور نماز کا احتمام کرتے رہیں اور جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے لئے حاصل کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے اصل چیز یہ ہے کہ اندھے اور آنکھیں رکھنے والے ایک طرح کے نہیں ہو سکتے روشنی اور اندھیرے بھی ایک طرح کے نہیں ہیں دھوپ اور سائے بھی اقصہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی زندہ اور مردہ ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے اور تم قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ بات قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں صحیح رویہ نہیں اختیار کرتے وہ اندھے بن جاتے ہیں وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں وہ سائے کی طرح ہو جاتے ہیں وہ مردوں کی طرح ہو جاتے ان کو پھر کوئی اچھی سچائی کی بات ان کو ان پر اثر نہیں کرتی چنانچہ اللہ تعالی نبی کو بار بار اس بات پر تسلی دلاتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کیے چلے جائیں اور اگر کچھ لوگ اس سے متاثر نہیں ہو رہے تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں آپ ان لوگوں کو بہرحال نہیں سنا سکتے کہ جو اندر سے مردہ ہو چکے ہیں ان انتہ اللہ نظیر آپ تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچائی کے ساتھ خوش خبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر اور ہر امت میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا ضرور گزرا اور اگر انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا تو آپ اس کی فکر نہ کریں اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا ان کے پاس آئے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے جان بوچ کر انکار کیا تو کیسا ہوا پھر میرا پکڑ یعنی میری پھٹکار ان پر جو ہوئی تم اس کو جانتے ہو اس کے بعد وہ سورہ مبارکہ ہے جو ہمارے ہاں بہت مشہور و مقبول ہے یعنی سورہ یاسین یہ سورہ نمبر چھتیس ہے اور قرآن مجید کی صورتوں کی اس ترتیب میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک یونیک سورہ ہے یعنی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے اس کی یونیکنس کی شاید بجا یہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہنی شروع کی ہے وہ اصل میں پچھلی دو سورتوں کی بات سے آگے بڑھ کر اگلا مرحلہ ہے جس میں پچھلی سورتوں میں تو جس کو کہتے نا انذار عام یعنی ایک کھلے طور پر وان کرنا وہ بات بیان کی گئی تھی لیکن یہاں اب سورہ یاسین سے معلوم ہوتا ہے کہ اتمام حجت ہو گئی یعنی بات آخری حد تک واضح کر دی گئی اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتایا جا جا رہا ہے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی وہ اب انکار کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں پاتے صرف محض زد اور ہردھرمی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آگے چل کے پھر یہی بات یعنی یہی اتمام حجت کا مضمون اگلی صورتوں میں چلے گا نے دونوں جانب کی باتوں کو سمیٹ لیا تو فرما کہ یاسین یہ سورہ یاسین ہے وال قرآن الحکیم اور گواہ ہے یہ پرحکمت قرآن گواہ ہے یعنی ثبوت ہے اس بات کا یہ اس بات کا ایوڈنس ہے کہ ان نکل من المرسلین کہ آپ یقینا رسولوں میں سے ہیں ایک سیدھے راستے پر چل رہے ہیں یہ قرآن احتمام کے ساتھ اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جو زبردست ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے یہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ خبردار کریں اس قوم کو جن کے بڑوں کو آبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا چنانچہ یہ غافل مکہ کے قریش کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کوئی دو ہزار سال پہلے آئے اس دوران میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تو آپ ان کو خبردار کریں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ قریش اور مکہ کے اور گرد گرد رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالی ایڈریس فرما رہے ہیں فرما کہ ان میں سے اکثر کے اوپر بات پوری ہو چکی چنانچہ یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ بھی ایک انٹریسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ اس ہائے مبارکہ پہ غور کریں تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ان کے اوپر اللہ کا یہ فیصلہ سچ ہو گیا کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے ان کے غلط رویے کی وجہ سے ان کے اللہ کے پیغام کو اگنور کرنے کی وجہ سے آپ کہیں گے اس میں ایسی کونسی خاص بات نہیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے جس سوسائیٹی کو ایڈریس کیا ان میں سے اکثر لوگ ایمان لے آئے قرآن کہتا ہے کہ دیکھتے ہو کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک طرح سے ایمان نہ لائے ہو میں گزارش کروں گا قرآن کہتا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں کسی کے ایمان پر قرآن کو جب غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو بعض وقت کنٹریڈکشن نظر آتی ہیں تو اس کے بعد میں تو غور شروع ہوتا ہے ہمارے حال تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی سو لوگ نہ اس کو ٹھیک تنا سے پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ پیدا ہوتے ہیں نہ پھر ان کوششن کے نتیجے میں آگے نئے راستے کھلتے ہیں اس کا جواب میری اپنی آرڈنری انڈسٹینڈنگ میں یہ ہے یہ سورہ مبارکہ جب کہہ رہی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس سے مراد قریش کے لیڈرز ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں گئے تھے چند ہیں جن کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی فرمایا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیا ہے اور وہ تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اکڑ ہے یہ ایروگنٹ ہے اور گویا کہ ہم نے ان کے اوپر ٹوک ڈال دیا ہیں اور ان کے سر اوپر ہیں یعنی نیچے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ان کے سر اٹھے رہ گئے ہیں ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے اس طرح ہم نے ان کو ٹھانک لیا ہے تو انہیں اب کچھ سجائی نہیں سجائی بغیر انچاس 47 میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے کہ اللہ نے تم کو جو رزق دیا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے کہ کیا ہم کھلائیں ان کو کہ اللہ اگر چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا تم تو ایک نری گمراہی میں مقتلع ہو یعنی یہ کیا عجیب سی بات تم کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے حکم سے کھلائیں بھئی اللہ تعالی تمہارے بقول خود بادشاہ ہے وہ چاہتا ہے تو خود کھلا دیتا یہ اصل میں ان لوگوں کی وہ احمقانہ سوچ ہے کہ جس میں اللہ کی اس دنیا کی سکیم کو وہ سمجھنے سے انکار کر رہے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کچھ ان کو رفاہیت اور دنیاوی ترقی حاصل ہے یہ اس کو ڈیزرف کرتے ہیں اور جن کو حاصل نہیں ہے وہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کو نہ ملے یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ ہم ان کو کھلائیں اللہ تعالی چلا چاہتا تو خود کھلا لیتا یہ اصل میں وہ اپروچ ہے جس میں آدمی اپنی ذات سے آگے نکل کے باہر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کب ہوگا وعدہ پورا اگر تم واقعی سچے ہو یعنی ایسے لوگ پھر بات کو ماننے آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے آگے چل کے آیت اللہ تعالی نے آیات 69 میں سے آن ورڈز فرمایا اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر کو شائری نہیں سکھائی اور نہیں یہ ان کے شایان شان یہ ایک انتہائی آلہ کردار کے انسان ہیں جو لوگوں کے ہمدرد ہیں لوگوں کو سچائی بتاتے ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں سے جس میں اس زمانے کے لوگ جو شائری کرتے تھے وہ لوگوں کے سامنے مبالغہ آرائی کرتے ان کو اس دھوکے کی دنیا میں لے جاتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اللہ تعالی فرمایا کہ یہ ان کے شایان شان نہیں ہے یہ جو کچھ فرما رہے ہیں ان ہوا اللہ ذکر و قرآن مبین یہ تو ایک یاد دہانی ہے اور ایک واضح قرآن ہے یعنی یاد دہانی ہے ان حقیقتوں کی جو تمہارے اندر پہلے سے موجود ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ خبردار کریں ان کو کے جو زندہ ہے یعنی جن کے اندر واقعی حقیقی زندگی ہے اور وہ ان لوگوں پر جو انکار کرنے والے ہیں حجت کو تمام کر دیں اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر اکیاسی سے آن ورڈز فرماتے ہیں ایٹی ون آن ورڈز اولیس الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تو بھلا وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسی مخلوق پھر پیدا کر دے کیوں نہیں وہی ہے کہ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا خلاق ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یعنی وہ کہتا ہے کن فیہ کون وہ چیز ہونے لگتی ہے اس کو اپنی بات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی اپنی طرف سے بہت احتمام نہیں کرنا پڑتا سو پاک ہے ہر عیب سے وہ کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ صافات کہ جو سورہ سواد کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بن رہی ہے اس میں اللہ تعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے یہ پورے گروپ کا مضمون ہے جس جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں خاص طور پر اللہ نے اپنی توحید کو نمائع کیا ہے جیسے پچھلے گروپ میں ہم نے دیکھا کہ رسالت کے معاملات کو نمائع کیا گیا یہاں توحید کی بات کو توحید کے دلائل کو اور اس کی حقیقت کو نمائع کیا گیا سو فرمایہ کے آیت نمبر ایک تا چار میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَّا فَاتِ صَفَّةِ گواہ ہیں صف باندھے ہوئے یعنی فرشتے فرشتوں کا ذکر تو نہیں کیا گیا لیکن جو ایٹریبیوٹس بیان کی ہیں صف باندھنے والوں کے اور آگے بھی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں ہی کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ گواہ ہے یہ جو صفے باندھے کھڑے یعنی ڈسپلن کے ساتھ خدا کے روب خدا کے خوف میں ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بالکل ڈسپلن انداز میں اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں فَزَّاجِرَا تِزَّجْرَا پھر وہ ڈانٹتے ہیں جڑکتے ہیں یعنی شیعتین کو اللہ کے حکم سے ان سب کو جو قدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ یاد کرنے والے یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے یہ کیسے گواہ ہیں یعنی یہ اصل میں بات ہو رہی ہے ان مشرقین سے کہ جو مشرقین خاص طور پر فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھتے تھے کہ وہ ہمارے مابود ہیں ان کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے کہ یہ اللہ کی لادلی بیٹیاں ہیں چنانچہ یہ ہمارے کام آتے ہیں اور ہم ان کو پوچھتے ہیں اور یہ پھر قیامت کے روز اگر کہیں کوئی ہمارے لئے مشکل کا موقع آئے گا تو یہ ہمیں بچا لیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان فرشتوں کا صف درصف کھڑا ہونا اور ان کا خدا کے احکام کو بجا لانا یہ اس بات کی گلائی ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی الہ ایک ہی مابود ہے اس کے سوا کوئی مابود نہیں اس سورہ مبارکہ میں پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے چل کر آخرت کے احوال بھی بیان کیے اور یہ بتایا کہ وہ لوگ کے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں ان کا انجام قیامت کے روز بہت برا ہوگا اس لیے کہ انہوں نے جس نظریہ کو اختیار کیا ہے وہ نظریہ بلکل بے بنیاد ہے اس بات کو اللہ تعالی نے سورہ مبارکہ میں پھر پیغمبروں کے واقعات اور ان کی دعوت ان کے پیغام سے بھی واضح کیا اور اس میں پھر ایک نمائیہ جو داستان بیان کی وہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ جس کو 83 ورز 83 آن ورز اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَاِبْرَاہِمْ اور اس کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا اس کے گروہ میں سے یعنی پہلے نو علیہ السلام کا ذکر ہوا اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ آئے اپنے رب کے پاس ایک قلبِ سلیم کے ساتھ یعنی ایک ایسے دل کے ساتھ جو بلکل پاک صاف تھا انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ جس زندگی میں پاکیزگی تھی اخلاقی طور پر بھی اللہ کی توہید کے معاملے میں بھی فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو کیا اللہ کے سوا اوروں کو جن کو تم نے جھوٹ موٹ میں گڑ لیا ہے پھر اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یعنی اگر تم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو پھر اللہ کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کی کیا حیثیت ہے اس کا کیا رول ہے اسی موقع پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو اپنے بتوں کو پوچھتے ہیں یہ ان کے ساتھ اب ایک معاملہ کرنے والے ہیں چنانچہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں تو کچھ اپنے اندر طبیعت میں میلان نہیں پاتا میری طبیعت میں کچھ ماندگی پائی جا رہی ہے یعنی آئے میں نو موٹ ٹو گو وہ کہیں باہر جانے کا ان کا خیال تھا باقی بستی والوں کا چنانچہ وہ اس کو چھوڑ کر پلتے اور چلے گئے اور ابراہیم ان سب سے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کے بتوں کی طرف گئے اور ان سے کہا یعنی بتوں سے کوئی اڈریس کیا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو یعنی یہ جو تمہارے اپنے پجاری تم کو کھانا چھوڑ کے گئے ہیں کیا بجا ہے کیا بات ہے کہ تم بولتے نہیں اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کو موقع ملا اور ان کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے اور پرپور انہوں نے وار کیا تو لوگ اس کے بعد جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا حادثہ ہو گیا وہ بھاگے ہوئے آئے ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو پوچھتے ہو اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو ظاہر ہے تم جن کو بنا رہے ہو وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کی تو تم ان کو پوجھ رہے ہو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت کھڑی کی جائے پھر اس میں ان کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکتے ہو سو انہوں نے ان کے ساتھ یہ چال چلنے کی کوشش کی اور ہم نے انہی کو نیچہ دکھا دیا اور ابراہیم ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اے میرے رب تو مجھے صالح اولاد عطا فرما اور اللہ نے ان کی جب دعا قبول کی تو فرمایا ہم نے اس کو ایک ایسا لڑکا دیا جس کے اندر حلم تھا بردباری تھی اور جو ان کے ساتھ اچھا ربیہ اختیار کرنے والا اس بات کو پھر آگے چل کے اس اگلے فیز کی جو بات ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا آیات 102 آن ورڈز میں کہ جب وہ لڑکا بڑا ہوا یعنی اسماعیل علیہ السلام تو اس کے ساتھ وہ انہی کے ساتھ کاموں میں لگ گئے یعنی اس عمر کو پہنچ گئے کہ جو ہیلپ آؤٹ کرنے کی دوڑ دھوپ کرنے کی عمر تھی تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو زباہ کرتا ہوں تو تم بھی سوچو کہ تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے پھر جب دونوں نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا یعنی اللہ کے فیصلے کے آگے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اس کو پکار کر کہا ابراہیم تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا یعنی ہم نے جو کچھ تمہیں کہا تھا تم نے تو اس کو لٹرلی ٹھیک کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خوبی سے عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی تو ہم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے اسماعیل کو چھوڑا دیا اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے میں ایک ملت میں ان کا ذکر چھوڑ دیا کہ سلامتی ہو ابراہیم پر ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح سلا دیتے ہیں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو داستان بیان کی اس میں بس ایک ہی امپورٹنٹ کلیریفیکیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا تو خواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ میٹافوریکل ہوتا ہے یعنی خواب میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ اصل میں اس لٹرل انداز میں بنعموم نہیں ہوتی کہ جو اللہ کی طرف سے توقع ہوتی ہے اللہ کے ہاں جو بات تیہ تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم اپنے ان اکلوتے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو جو ان کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے ان کو عام دنیوی کامکاج کے لیے نہیں ان کو استعمال کریں گے بلکہ خاص اللہ کے گھر کے لیے ان کو رکھا جائے گا یعنی وہ ان کو اللہ کے گھر کے لیے قرمان کر دیں گے اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھا ہے کہ ان کو زباہ کر رہے ہیں یقیناً یہ ایک میسج بھی تھا اور یہ ایک آزمائش بھی تھی ابراہیم چاہتے تو وہ اس کی انٹرپریٹیشن میٹیفوریکل کر دیں اور لٹرل بھی کر سکتے تھے تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن لٹرل کے علاوہ کوئی اور کریں تو انہوں نے اس کی انتہا کر دیں دونوں باپ بیٹے نے اس بات کو سنا غور کیا اور وہ آزمائش بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو پھر یہی کرنا چاہیے تو اللہ کے پیش نظر تو کبھی بھی نہیں تھا کہ اسماعیل کو باقاعدہ قرمان کیا جائے تو جب وہ اس انتہا کو پہنچ گئے کہ جو فرما برداری اور اوبیڈینس کی انتہا تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقاعدہ اصل شکل میں لے لیا لٹرل سنس میں لے لیا فرمایا وَنَا دَئِنَا هُوَئِنَا اِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقْتَرْ رُوِئَا تم نے تو اس خواب کو بلکل سچ کر دکھایا سو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو اس معاملے میں ڈیووشن تھی اس کو خراج تحسین پیش کیا اس کے بعد سورہ سواد ہے جو سورہ نمبر 38 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواد والقرآن از ذکر یہ سورہ سواد ہے اور یہ ذکر والا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَتِمْ وَشِقَاءَ اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ انکار اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس کچھ دلائل ہیں نہیں بلکہ یہ انکار کرنے والے سخت تکبر میں اور زد میں مقتلہ ہیں یعنی ان کو بات سمجھ میں آگئی جب سمجھ میں آنے لگی تو انہوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر دیئے انہوں نے تکبر سے اس بات کو اس کے پیغام کو سننے سے انکار کر دیا اور اب وہ زد میں مقتلہ ہو گئے ہیں اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں قومیں ہلاک کر دیں پنادو وَلَا تَمْ مَنَادْ اور انہوں نے شچیخہ پکارا مگر ان کو بچانے والا کوئی نہ آیا انہیں اس بات پر تاجب ہے کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے تو کہا ان کافروں نے کہ یہ تو آزا ساحرن قذاب سننے آپ یہ جادوگر ہے سخت چھوٹا ہے یہ آپ قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کفار کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا سخت جملہ نقل کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ آپ جانے کہ اللہ کا پیغام جب پیش کیا جاتا ہے تو دنیا میں ہر طرح کے لوگ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو آزادی دی یہ دنیا ایک آزمائش کی دنیا ہے اس میں اگر آپ لوگوں کو زبردستی عزت کروائیں گے اور کوئی اگر آپ کی مرضی کے مطابق عزت نہیں کرے گا تو اس کو جان سے مار دیں گے تو آپ اصل میں خدا کی سکیم کو مار رہے ہیں خدا کی سکیم کو برباد کر رہے ہیں خدا تعالی سب سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس کے پیغمبر کی عزت ہو لیکن اس نے ان کے بارے میں سخت ترین جملے ہیں جو قرآن مجید میں ادر نقل کیا ہوئے ہیں جن کی آپ تلاوت کرتے ہیں یہ انہوں نے انکار کرنے والوں نے کہا اور اللہ تعالی نے اس کو بیان کر دیا تاکہ یہ بات سمجھی جائے کہ لوگ انکار کرنے والے ہوں گے آپ کو ان کو برداشت کرنا ہوگا آپ کو ان کو جواب دینا ہوگا نہ کہ ان کا گلہ گھونٹنا ہوگا فرمایا کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ بہت سارے ہمارے خداوں کو ایک خدا بنا رہا ہے یعنی انہوں نے اس پر حیرت کی کہ بھئی آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے خدا ہیں اور یہ کہتے ہیں ایک خدا یہ ہمارے ہمیں بہت ہوتا ہے کہ آپ اگر لوگ کو صحیح دین پیش کرنے کی کچھ لیا ہے یہ بڑی نئی باتیں ہمتا رہے ہیں یعنی آپ کا مطلب بھی یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے اور یہی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ آرگومنٹ سنیں بجائے اس کے کہ آپ بات سمجھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار تو بالکل نئی بات ہے یہ بہت سارے خداوں کو چھوڑ کر ایک خدا یہ تو بڑی عجیب بات ہے بہت سارے ہم نے تو کبھی نہیں سنا یعنی شدیف قسم کے پروپگنڈے اگزیجریٹڈ برین واشنگ کے محول میں فضول قسم کی باتیں ہم ماننے لگتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ کہیں سے کوئی صحیح بات کہتا ہے بڑی عجیب بات انہازہ وَنْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ اور ان کے سردار اٹھے اور نکلے اور ان کا کہ اَنِمْشُوا وَسْبِرُوا عَلَى آلِحَةِكُمْ کہا کہ نکلو اور اپنے معبودوں پر صبر کرو اپنے پوائنٹ فیو پر ڈٹے رہو یہ جو تمہیں بتایا گیا ہے بچپن سے یہ جو نئی بات آرہی ہے اس سے اپنے آپ کو پلکل متاثر نہ ہونے دو مَا سَمِعْنَا بِحَاذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ہم نے اس طرح کبھی کوئی بات اپنے بڑوں سے پہلے سنی نہیں اَنْزِلَا عَلَيْهِنِ ذِكْرُ مِنْبَائِنَا اسی کے پاس ہمارے درمیان میں ذکر آیا ہے اسی کو چُنا گیا ہے بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نہیں یہ ایسے ہی باتیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ میری یاد دہانی کے معاملے میں شبہ میں پڑھتے ہیں اس کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے بلْ لَمَّا يَزُوْقُ وَعْزَاب بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزا نہیں چکھا اس لیے یہ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں واقعہ حضرت دعود علیہ السلام کا آیات نمبر اکیس ٹونی ون آن ورز فرمایا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی کہ جو ایک قضیہ ایک مقدمہ لے کر آئے جب وہ دیوار پھان کر محل میں داخل ہو گئے یعنی دعود علیہ السلام کے پاس اس وقت جب دعود کے پاس پہنچ گئے تو وہ ان سے ڈر گئے دعود علیہ السلام ظاہر ہے کہ اچانک ساری سیکیورٹی کو توڑ کے کچھ لوگ اندر آجیں تو وہ کچھ سارا خوب زدہ ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ڈریں نہیں ہم دو گروپس ہیں دو فریق ہیں ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے سو آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ کریں اور دیکھیں کوئی نائنصاف ہی نہ کریں یہ دیس ہیں بری سٹرینج ورڈز حضرت بھی ایک پادشاہ ہے اور اس کے پاس دو بندے آ رہے ہیں اور اپنا مقدمہ لے کے آ رہے ہیں دیکھیں آپ سے ہم فیصلہ کرانے ہیں and be fair اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ کچھ اللہ نے خاص معاملہ کیا دعوت علیہ السلام کے ساتھ ان کو کوئی میسج دینا تھا اور خصوصی کچھ یا فرشتے بھیج دیا یا whatever لیکن ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک گویا کے مقدمہ پیدا کیا تو آپ ہمارے ساتھ اصطاف کریں اور دیکھیں آپ نائنصافی نہ کرنا اور ہمیں بالکل سیدھی بات بتائیں یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو اور اس نے بحث میں مجھے دبا لیا ہے دعوت نے کہا کہ اس نے تمہاری دنبی کو اپنی دنبیوں میں ملانے کا جو مطالبہ کیا ہے یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس ظلم ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر معاملات میں شریک پارٹنرز دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اس سے وہی بچتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں دعوت کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم نے اسے اسے امتحان میں ڈال دیا چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی چاہی اور اس کے حضور جک چک کر سجدے میں گریا اور رجوع کیا یہ بھی ان سجدے کی آیات میں سے ایک آیت ہے اور بڑی زبدست آئیت یعنی یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات آپ تو گفتو کر رہے ہوتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لئے میری پرابلم یہ ہے کہ میرا پروفیشن یہی ہے لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کئی مرتبہ خیال آتا ہے کہ بھائی صاحب آپ خود کیا کرتے ہیں تو ابراہیم دعوت علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے انہوں نے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے نصیت کرتے ہوئے محسوس کیا کہ یار ویٹ ای منٹ میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں یہ تو میں نے بھی اس طرح کی غلطی کی گئی ہے اور سپونٹینیس کی اس پر تو اللہ کے آگے جو گئے یعنی یہ گویا کہ نفس کی کمپلیٹ یوں نو صفائی اور اپنے اندر دوسروں کی دوسرے کیا باتیں کریں گے یوں نو ہمارے ہاتھ تو ہمارے جیسے کو گئے یار میں کچھ اعتراف کروں لوگ کہیں گے اچھا تم یہ عجیب آدمی ہو اس طرح کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی مقدمے کا فیصلہ سنانے کے درمیان میں وہ رک گئے اور انہوں نے پہلے اللہ کے آگے سجدہ کر کے معافی مانگے کہ خدا ہے تمہیں معاف کر دے مجھے اس کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی کیا غلطی ہوئی یہ خدا نے بیان لی یہ بھی ایک بڑی ٹریجڈی ہے خدا تعالی نے پردہ ڈالا آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو لمبی لمبی بےہودہ قسم کی باتیں ملیں گی جس کی کوئی وجہ نہیں ایپسلوٹلی نو ریزن خدا تعالی ایک بات بیان کر رہے کہ ایک ہمارے بندے کو ہم نے ایک ایکسپیرینس سے گزارا اور اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ آزمائے جا رہے ہیں اور وہ اپنے اللہ کے آگے جھگ گئے تو بس یہ بات کافی ہے یعنی تفسیر کی کتاب کو لمبا کرنے کا کیا شوق بات ہوگی ختم ہوگی بات and we have got the point اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت نمبر 27 سے 29 میں فرمایا 27 to 29 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِرَا اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ آگ میں برباد ہوں گے کیا ہم ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے برابر ٹھہرا دیں گے ان کے کہ جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح بنا دیں گے یہ ایک کتاب ہے جو اے پیغمبر ہماری طرف سے نازل ہوئی ہے ہم نے نازل کی ہے آپ کی جانب یہ بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور تاکہ عقل والے سے نصیت حاصل کریں یعنی یہ کیا نونسنسکل انڈسٹیننگ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا وہ نیک لوگ کے جو قربانیاں دیتے ہیں جن کی نیکی اور کردار یعنی انسان دیکھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تیار ہو گئے اور وہ لپاٹیے بدماش لوگ کہ جو زندگی میں سوائے اپنی منمانی ایش کے کچھ نہیں کرتے دونوں کو ہم مار کے برابر کر دیں گے یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے اس دنیا کو باطل بیکار اور عباسلی پیدا کیا وہ یقیناً قیامت برپا کرے گا اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اس کے بعد جو آج کی ہماری آخری سورہ ہے سورہ زبر یہ سورہ نمبر 39 ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب کا نازل ہونا ہوا ہے بڑے احتمام کے ساتھ اس اللہ کی طرف سے کہ جو بہت زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے ہم نے نازل کیا اس کتاب کو اے پیغمبر آپ پر بلکل ٹھیک ٹھیک یعنی سچائی کے ساتھ اور اس کے اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں چنانچہ آپ عبادت کریں اللہ کی اس کے لیے دین کو اوبیڈینس کو فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے جان لو کہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہوگا اسی کے لیے اوبیڈینس ہوگی اور وہ لوگ جو اس کے سوا اوروں کو اپنا ولی بناتے ہیں اوروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ اس کو اس کی توجیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوں یعنی وہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں یہی جو ہمارے ہم بھی توجیہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم ان کے پاس جا کے ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں اصل میں یہ اللہ کے برگزیدہ بند ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب کریں بھائی آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹی نہیں ہوتے ہیں کب اللہ نے کہا آپ کو کہا ہے کہ آپ انڈائریکٹی جا کے کسی کے مزار پر کسی کے بت پر کسی کے پاس جا کے آپ اللہ کو اپروچ کریں خدا تعالیٰ کا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے آپ جب چاہیں اس کو ڈائل کریں اور آپ سیدھے اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے دوسروں کے پاس جا کے آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں یہ وہ دروازہ ہے کہ جو آپ کو لازمان شرک کی طرف لے جائے گا پھر آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی ان کی اہمیت ہوگی جن کو آپ اپروچ کر رہے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ یہ مکہ کی سورہ ہے وہ بھی اپنے شرک کی یہی ایکسپرینیشن توجیہ کرتے تھے کہ بھائی ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں لے جائیں اللہ کے قریب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے یعنی بتا دے گا کہ یہ ملکل اپسٹ بات تھی نانسنسکل بات تھی اس کا کوئی تعلق سچائی سے نہیں تھا اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں جو ناشکر ہیں اگر اللہ چاہے تو کسی کو اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بناتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بنا لیتا پھر وہ ایناؤنس کرتا وہ بتاتا ہے کہ میں نے ان کو بنایا مگر وہ اس سے پاک ہے وہ اکیلا ہے اور سب پر قابو رکھنے والا ہے اس کے بعد آیت نمبر سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے ان تک فرو تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ اللہ تو ہر ضرورت سے پاک ہے اگر اپنے وہ اپنے بندوں کے معاملے میں یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری کرے اور اگر تم شکر گزار ہوگے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہاری واپسی تمہارے رب ہی کی طرف ہوگی وہ تم جو کچھ کرتے ہو اس سب کو وہ تمہیں بتا دے گا اور اصل بات یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے اس کے بعد آیات سترہ تا انیس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ واللزین اجتنبو تاغود وہ لوگ کے جو شیطان سے بچے این یعبدوہا کہ وہ اس کی عبادت کریں وانابو الاللہ اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا انہیں کے لئے خوشقبری ہے اور اے پیغمبر آپ میرے بندوں کو خوشقبری سنا دیں یہ کون لوگ ہیں اللہزین یستمیون القول یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جو اس کا بہترین حصہ ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو جب کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جائے وہ اس کو پوری توجہ سے سنتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ مزاک اڑا رہے ہیں ٹالمٹول کر رہے ہیں توجہ نہیں ہے اپنی خواہش پہ مگن ہیں بات سننے کی بظاہر ایک شکل بیان بنا رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سن رہے ہیں نہیں وہ توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اس میں جو بات اچھی لگتی ہے جو ان کو بات اپیل کرتی ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے اور یہی لوگ ہیں کہ جو عقل والے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے جو بات بیان کی میں آج کی پریزنٹیشن اسی پہ ختم کر رہا ہوں اور یہ ہے آیات نمبر تریپن ففٹی تھری جس میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت جو اس کی اس کے بندوں کے لیے ہے اس کا سب سے افیکٹیو بیان اس آیت میں پیش کیا ہے تو میرے نولیج اور انڈسٹینڈنگ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی جانوں پر زیادتی کی جانوں پر ظلم کیا یہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے اس چیز کو کہ آدمی جان بوچ کر گناہ گار ہوتا ہے اپنی خواہشات کی پیچھے پڑتا ہے اپنی انانیت کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ میرے ان بندوں کو بتا دیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نام اللہ سارے گناہ معاف کر دے وہ تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ شاندار اپیل ہے اللہ کی رحمت کی جو اللہ تعالی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیغمبر دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیں کہ میں موجود ہوں اپنی رحمت کے ساتھ تم سب کو اپیل کر رہا ہو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا کیوں اس لیے کہ میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا مگر آگے فرمایا وَأَنِيبُوا الٰرَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف رجوع کرو وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کی فرمابرداری اُبیڈینس اختیار کرو مِن قَبْلِ آئِيَاتِيَكُمْ الْعَزَابِ اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب پکڑ لے تمہا لاتنسرون پھر تمہاری مدد نہ کی جائے وَتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنزِلَ عَلَيْكُمْ اور پیروی کرو فولو کرو اس پیغام کو کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے مِن قَبْلِ آئِيَاتِيَكُمْ مِن الْعَزَابِ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے بغتتاً اچانک وَانْتُمْ لَا تَشْحُرُونَ اور تمہیں اس کا احساس شعور بھی نہ ہو اَن تَقُولَ نَفْسٌ پھر کہیں یہ ہو کہ کوئی انسان کہے یَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّتُو فِي فَرَّتُو فِي جَمْبِ اللَّهِ آئے حَسْرَت کے میں جو کچھ زیادتیاں کرتا رہا اللہ کے معاملے میں وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں تو مذاقی کو کرتا رہا اَوْ تَقُولَ یا کوئی کہے انسان لَوَنَّ اللَّهَ هَدَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيرِ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں شاید متقیومے سے بن جاتا اَوْ تَقُولَ هِنَ تَرَ الْعَزَابِ یا کوئی کہے عذاب کو دیکھنے کے بعد لَوَنَّ لِي كَرَّتَن اگر مجھے ایک اور موقع ملے فَاقُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو پھر میں اچھے عمل کرنے والا بن جاؤں بلا نہیں کیوں نہیں قد جات کا آیاتی تمہارے پاس میری آیات آئیں تھی فَقَذَّبْتَ تو تم نے ان کو جھٹلا دیا قَذَّبْتَ بِحَا ان کو تم نے جھٹلا دیا وَسْتَقْبَرْتَ اور تم نے تکبر کیا تم ایرگنٹ ہو گئے وَقُونَتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم جان بوچ کر انکار کرنے والوں میں سے بن گئے اَبْتَوْلُ قَوْلِ حَيْزَ وَسْتَقْفِرُ اللَّهِ وَلَا سوالات نی مالوم یہ ہوا دعوت علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے ان کے اپنے ہائے لیول آف موریلٹی پائٹی میں ان کے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے قدلتی ہوگی جس میں ڈسکرپشن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی اپنے سے سباڈینیٹ کو اپنے اس مقام کی وجہ سے دبایا اور اس سے ایک وہ ایڈوانٹج چاہی کہ جو ان کو حاصل نہیں کرنی چاہیئے تھے What are the details we don't know خدا تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ یہ جب اس کے پسندیدہ بندے anybody can be اس پسندیدہ بندہ by the way اس کے پسندیدہ بندے جب کہیں کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں آخر انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر ایک mechanism ہے کہ جس میں وہ ان کی اصلاح کرتا ہے again not mechanical زبردستی بلکہ ان کو choices دیتا ہے ان کے لئے opportunity provide کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے کہ دعود علیہ السلام کو ان کی ایک غلطی کے بعد ان کو یہ opportunity provide کی کہ وہ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تو یہ موقع ہے تو اللہ نے اس کے لئے جو احتمام کیا ہو یہ تھا کہ کوئی جھگڑا ان کے پاس بیش دیا اس جھگڑے کو انہوں نے جب پیش کیا اور یہ واقعی ایک حقیقت ہے بڑی عجیب بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے کہ یہ میں کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے پاس جب کچھ اور لوگ آتے ہیں اور آپ ان کو explain کر رہے ہوتے ہیں تو absolutely fair ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سے آزا کوئی بندہ کوئی ٹھیک نہیں اور اس بیان میں آپ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کتنے یار یہ میرے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں تو میرا تو اپنا کردار اس کو میچ نہیں کر رہا تو جب دعوت علیہ السلام نے اس کو پیش کیا تو اس میں آپ دیکھیں ان کی جو بے نفسی کا عالم انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ بندے دائمائے کون ہیں وہ کہیں گے یار کمال ہے آپ کو کیا ہو گیا بھائی آپ تو اتنے زبدرست آدمی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں پر بس اللہ کے آگے چھو گئے یہ ہوتے ہیں عظیم لوگ کوئی پرواہ نہیں اس کی کوئی بات کیا کہے گا کسی کا غلط امپریشن پڑتا ہے آپ کے بارے ہیں پڑھے مجھے اس وقت اپنے رب سے کیونکہ مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں اب اس کے بعد جب آپ کوئی بہانت قسم کا واقعہ بیان کریں کہ ان کے بارے میں اللہ معاف کرے کہ جو فضول قسم کی باتیں بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے کی ہیں تو اس کے بعد آپ یقین جانی ہے کہ اصل چیز آپ کی دھری کی دھری رہ جائے گی اور آپ ان چیزوں کی طرف چل پڑیں گے کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے یہ ہے جی آپ نے بھی کہا کہ تماثیل جو ہیں وہ سٹیچو بوجیہ تصویریں ہیں تو اگر تماثیل کی اجازت ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر یہ شائروں کے ساتھ جس وقت جزور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ شائر نہیں ہے وہ تو میرا پیخام تو شائری اور جو خود کراشی ہے وہ تو فائن آٹ کی دونوں فارمز ہیں تو پھر یہ ایک کے ساتھ کمپیرزن بھی اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے اور دوسرا مطلب تیجازت ہے یعنی فائن آٹس میں سٹیچوز بھی آتے ہیں اور فائن آٹس میں پویٹری بھی آتی ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ چلیں آپ کی بات تھوڑی دیل کے لیے مان لیتے ہیں کہ اللہ نے سٹیچوز اور تصویروں کو حرام نہیں کیا بلکہ جو گندگی ہے اس کو حرام کیا ہے تو پویٹری کو اتنا کنڈیمٹ ہو کیا ہے نہیں کوئی نہیں کیا اصل میں جو بات سورہ شورہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں کچھ نہیں ہے بلکہ شاعری ہے جس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ جیسے بعض شاعر اپنی طرف سے خیال آرائی کرتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں ان کو کچھ سوج گیا ہے اٹس نوٹ فرم گاڈ یہ اپنے ہی ان کی کچھ خیالات ہیں جن کو انہیں اظہار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے کے شاعر ہیں یہ عمر القیس وغیرہ تو میں ان کو دیکھتے ہو ان کا کردار کیا ہے اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور اس میں ہر طرح کی چیزوں میں گز جاتے ہیں اور ان کے کال اور فیل میں تعداد ہے یہ اصل میں کمپیر کیا گیا ہے ورنہ ورنہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود شاعروں کو حسان بن ثابت اور بہت سے ہیں جن کو انکریج کیا جو پوزیٹیو قسم کی شاعری کرتے تھے اللہ نے بھی فرمایا سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور نیک آمال کریں اور ان کا رویہ ان کا کردار کی سو وہاں بھی قرآن اپنی بات میں بالکل کنسسٹنٹ ہے there is nothing wrong with شاعری شاعری ایک بڑی اچھی چیز ہے موسر چیز ہے لیکن اس کے اندر جو خرابیاں گندگیاں ہیں وہ unacceptable تو چاہے موسیقی ہو چاہے آرٹ ہو جیسے سٹیچوز ہیں تصاویر ہیں چاہے شاعری ہو anything جس کا تعلق انسان کے اندر کی اس aesthetic sense کے اظہار سے ہے کہ جو aesthetic sense by the way اللہ تعالی یہ بتاتا ہے کہ میں نے دی ہے شیطان نے نہیں دی یہ انسان کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی خوبیاں ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے انسان کو moral sense دی ہے اور انسان کو aesthetic sense دی ہے آپ تو کسی دو مناظر کو دیکھتے ہیں ایک کو دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کتنا بھیانک اور بدہ ہے اور دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں how beautiful کس قدر attractive یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی یہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت یہ sense of appreciation اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار ہو مگر اللہ نے ہم انسانوں کو جس دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے اس میں ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ لپٹی ہوئی immorality بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک جانب ہم اس زینت کو اس خوشنمائی کو ہم اختیار کریں اس کے نتیجے میں ہم اللہ کو یاد کریں اس کی تعریف کریں اس کو اس کے اندر کی گندگی کو دور کریں سو ہمارے ہمارے معاشرے میں یہ ہوا ہے کہ نیک لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اللہ میعہ کو ساری فائن آرٹس سے نفرت تو اس کے بعد مولوی ٹائپ لوگ تو جا کے صرف نماز پڑھتے ہیں اور باقی ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پاس فائن آرٹس ہیں پھر ان کو صحیح طرح سے دین بتانے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ دو بڑے الگ الگ گروپس بن گئے جو ایک الفورچنیٹ بات ہے میں تو اس کو آپ کو بتا چکا ہوں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بہت زور دے کے سورہ اعراف ساتمی سورہ اس کی آیت نمبر بتیس یا تینتیس ہے کہ ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کی ہیں اللہ کی بنائی ہوئی وہ خوبصورتیاں زینتیں جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور وہ آخرت میں تو صرف اس کے ایمان والوں کے لیے ہوگی یعنی دنیا میں بھی انہی کے لیے ہیں لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے اوروں کو بھی دے دیتا ہے لیکن آخرت میں انہی کے لیے ہوں گی ان کو بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فہوش کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی دوسروں کے حق کو ادا نہ کرنے کو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانے کو اور یہ بات کہنے کو کہ فلاں چیز اللہ کا دین ہے حالانکہ وہ اس کا دین نہیں اللہ نے ان چیزوں کو ناجائز کیا ہے جس لئے یہ جو اگمان بھی بغیرہ کہتے ہیں کہ گانا بھی حرام ہے اور فلم دیکھنا بھی تو امبیسلی گانا وغیرہ بھی تو اسی میں آتا ہے نا گانا بھی حرام ہے اور فلم دیکھنا بھی آرام ہے گانے میں بھی گانے میں بھی بےہودگی ہو سکتی ہے اور فلم میں بھی بےہودگی ہو سکتی ہے تو آپ کو گانے سے بھی کسی نے نہیں روکا اگر اس میں بہیائی نہیں ہے بہیائی کیا ہوتی ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں اور یہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو مورل سنس ہے ہم اس کو زندہ اور بیدار رکھیں اور ہمارے اندر اپنی ایستیٹک سنس کے استعمال کے ساتھ ایک اندر ایک کش مکش جاری رہ نہیں یار یہ میرا خیال یہ ٹھیک نہیں یہ بات یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شرک ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ یہ بےہودگی ہے یہ جملہ کھٹیا ہے میرا خیال یہ جاری رہ ہے سو ایک جانب ان سب چیزوں میں چاہے وہ ڈراما ہو فلم ہو چاہے گانا ہو اس میں جو اس کی خوشنمائی ہے اگر وہ بہیائی کے بغیر ہے اگر وہ شرک کے بغیر ہے تو یہی نہیں کہ یہ جائز ہے یہ اللہ کی نعمت اور اس میں ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ ہم اوائیڈ کریں اس کے وہ پہلو جن میں کوئی اموریلٹی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کو اپنے اپنے اندر سٹرگل کرنی ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے دوسری کو سیجیسٹ کر سکیں اس میں بھی جو ہمارے اندر ہوتا ہے بہت اور یہ مجھے اس کا تجربہ ہے یعنی اپنی ذات سے تجربہ ہے کہ آدمی جب اس کو کسی دوسرے کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اپنی کنڈمینیشن میں بہت شدید ہو جاتا ہے نہیں آپ کو بس سیجیسٹ کرنا چاہیے یعنی میرے خیال میں اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے دوسرا یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کہے نہیں میرے خیرہ ٹھیک ہے تو آپ گئے اچھا پھر میں اس میں شریک نہیں ہوں گا تو یہ اس طرح کی ڈسکشن ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے اس میں ہم ایک دوسرے کو بس بتانے ہی کی ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ دار نہیں نہیں ڈاکسر بھی یہ جو مالوی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور جب وہ خود مثال کے طور پر ناتیں پڑھتے ہیں تو انڈین گانوں کی طرز پر پڑھتے ہیں اور آپ کو انڈین گانا ہی آ رہا ہوتا ہے تو کس کا مطلب ہے پہلے انہوں نے پہلے انہوں نے مالا گانا ماسٹر کیا تو یہ ہے جناب جی نشاء جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی بھی فارم میں جو جی کی فارم میں لے لیں کہ میں نے گزارش کی کہ دیکھئے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس معاملے میں موقف پوائنٹ ویو ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ اس نے اپنے پرمبر کو جب یہ موقع دیا کہ جنات ان کے لیے مختلف قسم کے یوں نو چیزیں بنائیں تو انہوں نے اور چیزوں کے علاوہ محلات کے علاوہ تماثیل بھی بنائیں اچھا بنا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان کیا پیغمبروں کی بات کر رہا ہے یہ بھی ان بات ہو رہی کہ کسی ایسے فرد کی ہے کہ جو پیغمبر نہیں ہے ہوا یہ کہ چونکہ دین میں شرک کنڈیمڈ ہے دین میں اوبسینٹی کو کنڈیمڈ کیا گیا ہے اور اسی طرح کی اموریلٹیز کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان کو کنڈیمڈ کیا آپ کی وہ کنڈیمڈیشن لوگوں میں سے باز نے سنی اور اس کا کوئی حصہ بیان کر دیا وہ جس طرح سے ان کمپلیٹ بیان ہوا کانٹیکس سے ہٹ کے لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ تصویریں ہی حرام یہ معاملہ تصویروں کے ساتھ بھی ہوا یہی معاملہ موسیقی کے ساتھ ہوا یہی معاملہ کتے کے ساتھ ہوا بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہوا حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ محنت کریں اور لوگوں نے کی اور کر رہے ہیں الحمدل اللہ اور تمام حدیثوں کو جمع کر لیں سب کو جمع کر کے اس کو ایک انڈیسٹینڈنگ دیں جن میں ان کی کنٹیڈکشنز ختم ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ قرآن کی مطابق قرآن جو وغیرہ وہی بات ہوگی کہ جو چیزیں شرک ہیں جو چیزیں بہودہ ہیں جن چیزوں میں ایموریلٹی ہے وہ چاہے تصویر ہو چاہے موسیقی ہو چاہے کوئی اور اظہار کا طریقہ ہو وہ ناجائز یہ دیکھنا اس کی مثال میں نے شاید آپ کو دی تھی اس کی ایک مثال بڑی ہمارے مردوں کے لیے ایک ایک آزمائش بنیوی ہوتی ہے کہ آپ مسجد میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے پائنچے ٹکنوں کے اوپر رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حدیثوں میں یہ بیان ہوا کہ جو پائنچہ ٹکنے سے نیچے جائے گا وہ آگ میں جائے گا تو وہ آپ جب حدیث میں پڑھتے ہیں کوئی ذرا آگے چل کے اور تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پوری بات یہ تھی کہ جس نے تکبر کے ساتھ ایسا کیا وہ آگ میں جائے گا اب بعض حدیثیں ٹکنیکلی حدیث یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جس کا پانچہ ٹکنوں سے نیچے گیا وہ آگ میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ کسی راوی نے نیرٹر نے بیان کرنے میں ایک حصہ چھوڑ دیا وہ ایک ہیومن ایرر تھا لیکن ہمارے ہاں وہ ہیومن ایرر دین من گیا تو اب چنانچہ مسلمان مردوں کا جو دیندار مرد ہیں ان کا یہ فیشن ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ہیں جو ٹکنے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں سو یہ اصل میں میں وہی بات بیان کر رہا ہوں کہ حدیث بڑی امپورٹن چیز ہے بڑی قابل تحسین چیز ہے لیکن ہم نے اس کو قرآن کے اوپر ڈال لیا جس کے نتیجے میں دین پھر کچھ اور ہی بن گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ دین ہی رہا ہی نہیں اور قرآن مجید قرآن مجید کو تو لوگ اب بلکل پڑھتے نہیں اسمجھتے نہیں ہیں ایک معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جب واقعی قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس میں ریپیٹیشن بہت ہے تو اس میں تو کوئی نئی نئی معلومات ہونی چاہیے بھئی آپ کو کیا دلچسپی ہے نئی معلومات جتنی معلومات اللہ تعالی نے دیئے اس پر آپ افتفا کریں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اصل میں ایک خاص زمانے کے خاص لوگوں پر اللہ کی طرف سے بات کے فائنل کلیر طریقے سے بیان ہونے کے بعد عذاب کی داستان بیان کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں کلیر یاد دہانی ہو ریمائنڈر ہو اور گاہے بگاہے کچھ اللہ تعالی ہدایت اور احکام بھی دے رہے ہیں شکر کریں وہ کچھ ہیں آپ کہیں نہیں بہت کچھ معلوم رہا ہے بہت علمیہ نہیں بتانا چاہتے بہت کچھ جو آپ جاننا چاہتے خود جان لیں آپ کو جو دین ہے وہ اس میں دیا گیا ہے یا دین وہ ہے کہ جو آپ کے مسلمان مسلمانوں کے تہذیب میں ڈال دیا گیا سنت کی شکل میں نماز روزہ وغیرہ یہ دونوں قرآن بلکل محفوظ طریقے سے ملے ہیں اس میں اگر کہیں آپ کو حدیث پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس کی روشنی میں پڑھیں کنفیوزڈ ہو جائے حدیث پڑھ کے تو آپ حدیث کو رکھ دیں کہ میں غور کرتا رہوں گا ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے کہ یہ تو مجھے قرآن سے ٹکراتی بھی نظر آ رہی ہے قرآن کو فالو کریں حدیث پر غور کرتے رہیں لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے کیا کہ حدیث کو اصل دین بنا لیا میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے وہ کہتا ہے یار جب ہم نے حدیث پڑھی تو پتہ لگا دین کیا ہے ہاں قرآن سے نہیں پتہ لگتا اس لیے قرآن تو بس ریوائنڈ کراتا رہتا ہے نوح علیہ السلام پہلے آتے پھر آ گئے پھر آ گئے تو یہاں تو یہ کچھ ہو رہا ہے تو اصل میں تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے حضور کیسے بیٹھ کے کھاتے تھے کیسے سوتے تھے آپ کا لباس کیسا تھا آپ سواری کیسے کرتے تھے اصل دین یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما کے گئے ہیں کہ میں تمہیں دنیا بتانے ہی نہیں آیا ہوں میں تمہیں دین بتانے آیا ہوں تو جو میں تمہیں دین دیتا ہوں اس کو تم لے لو اور ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ان کو بتایا جن کو بتایا وہ آپ کے سامنے والے لوگ تھے ان کو آپ نے وہی دین ایکسپلین کیا نہیں وہ جب آپ نہیں آئی تھی تو میں نے پڑھائی یا میں نے ایسے پڑھائی کہ اس وقت آپ کچھ سوچ رہی تھی جی سر سر تم سیل کا مریف تیجال اور دوسر سے جب ہی آج تم جلق پڑھ اٹھتے جو دوسرینیز کا جو گیپ آپ نے بتایا سر کی salive نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آئے بنی اسماعیل میں اور دو ہزار سال پہلے تقریباً اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ ہے تو کیا اس زمانے کے دوران کہیں اور بھی پیغمبر تھے دیں گے قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ انسانوں کی تاریخ میں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسانیت ایک لیمٹڈ جیوگریفکل ایریا میں محدود تھے آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا لوگوں کے پاس مینز اور ٹرانسپورٹیشن ہی بہت تھے تو وہ ایک جگہ میں لیمٹڈ ایریا میں ذرا سکیٹر ہوئے اس زمانے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم پر ایک رسول بھیجا قرآن مجید نے اس کو بیان کیا اس کے بعد پھر جب رسول آتے رہے تو ایک موقع پر اللہ نے یہ اعلان کر دیا اور وہ موقع تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے بعد اب کوئی اور پیغمبر ان کے خاندان کے علاوہ نہیں آئے تو پھر اس کا کوئی امکان نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا ہوا اس سے پہلے یعنی یہ جو ہمارے دن میں خیال آتا ہے نا کہ انڈیا میں اور چائنہ میں تو اس کا زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ یہ لوگ سارے ادھر سے ہی آئے ہیں یعنی کسی موقع پر یہ مائیگریشن ڈائسپورا ہوا کہ جس میں وہ پہلے وہاں رہتے تھے پھر آہستہ آہستہ وہ دوسرے ریجنز میں چلے گئے تو ظاہر ہے کہ جو قومیں گئیں وہاں تو ان کے آباؤ اجداد میں پہلے کوئی نہ کوئی رسول آئے لیکن جیسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی اپنی ڈیٹیلز جو اصل فیکٹس اور فگرز ہیں وہ مہم ہو جاتے ہیں کچھ تعلیمات کچھ اس کا انفرنس باتی رہے جی دیکھیں جب قرآن آپ پڑھے نہ تو اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ یہ جو عذاب کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں جو بات بیان کی ہے یہ جو میں آپ نے سوال کیا کہ اس میں جو سورہ زمر میں جو ہے کہ یہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے تو یہ عذاب آخرت کا ہے یہ کبھی نہ بھولیں کہ جب قرآن بیان کرتا ہے کوئی بات تو اس کے سامنے ایک دیفنیٹ مخاطب ایڈریسی ہوتا ہے اور وہ اصل میں وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برائے راست قرآن پیش کر رہے تھے ان کے اوپر تو دنیا ہی میں عذاب آنا اب میرے اور آپ کے لیے جو اللہ کی یہ وارننگ ہے اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دنیا میں کسی کی پکڑ ہو جائے لیکن زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ اس میں جو وان کیا جا رہا ہے وہ آخرت کے عذاب سے کیا جا رہا ہے مگر جو اس کا ڈائریکٹ ایڈریس ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ کے رسول کے برائے راست مخاطب تھے اور چنانچہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان پر عذاب آئے گا سیمپل ڈیفینیشن آف تقویٰ سیمپل ڈیفینیشن آف تقویٰ ہے وہ سیلف کنٹرول کے جو آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اللہ کی حدود کے اندر رہنے کے لیے اس احساس کے ساتھ کے موجود ہے آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے کیوں؟ اس کی کچھ حدود ہیں اخلاقی دینی جن کے اندر آپ کے رہنا ہے سو یہ جو آپ کا احساس جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے یہ اب ایک سٹرگل ہے اس میں جتنا زیادہ آپ اس سٹرگل میں تامیاب ہوں گے اتنے آپ متتقی ہیں سکلپچرز اور تمہسیل تمہسیل سکلپچرز سکلپچرز سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اپنے اوپر تنقید کرنے سے کبھی پریشان نہ ہوں اپنی ذات پر کوئی اتنی اس سے محبت نہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ یہ میری سوچ ہے چونکہ یہ میرا فیصلہ ہے اس لیے یہ صحیح ہے جتنا زیادہ آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے اپنے آپ کو رگڑیں گے اتنا زیادہ آپ کو ہدایت ملے گی یعنی آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں لوگوں کے سامنے ذرا میرے اندر گٹس نہیں ہیں بٹ لیٹ می کنٹمپلیٹ ان پروسپیکشن میں کرتا ہوں کہ یاد میں نے کہاں کہاں گند مارا ہے کہاں کہاں مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں مجھے اپنے رب سے ہدایت پانی ہے اور اس وجہ سے میں کسی جگہ بھی ہدایت پانے کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کروں گا نہ اپنی کسی خواہش کی نہ اپنی کسی زد کی پروبیلی یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے جو خاص طور پر اب اگلی آنے والی راتوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے ہم اللہ سے اس بات کی درخواست کریں کہ ہمارے اندر جہاں جہاں وہ خامیاں رہ گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ہدایت کے اس لیول سے محروم ہیں کہ جو تیرے ہاں مطلوب ہیں ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی توفیق جب ہم اپنے اندر ان رکاوٹوں کو دور کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے رہنمائی زیادہ حاصل ہونی شروع ہوگی آپ کو یہ معلوم ہے کہ دین کا ٹارگٹ اصل ٹارگٹ کیا ہے تذکیہ دین اصل میں جو چیز اچیف کرنا چاہتا ہے نہ کوئی وہ اسلامی انقلاب کے لیے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے نہ کسی اور کے لیے کہہ رہا ہے اسلامی انقلاب آنا ہوگا آ جائے گا اگر لوگ اچھے ہو جائے گے لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنا تذکیہ کرو اس لیے کہ اگر تم نے ایک منیمم لیول آف تذکیہ حاصل نہیں کیا تو تم جنت میں نہیں جا سکتے دو امکانات ہوں گے تم نے وہ منیمم لیول حاصل کر لیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے منیمم سے کچھ کم ہوا لیکن وہ گریس مارک سے اوپر ہوا تو پہلے تمہیں رگڑ رگڑ کے اس کو صاف کیا جائے گا تاکہ تم منیمم لیول پہ پہنچ کے جنت کے مستحق من جاؤ اگر اس سے بھی کم ہوا تو پھر نہیں جا سکتے بکوز جنت اللہ کی وہ اللہ نے وہ جگہ بنائی ہے جس میں وہ صرف پاکیزہ لوگوں کو بھیجے گا تذکیہ کیا ہے یہ اصل میں دو چیزوں کا نام ہے آپ اپنے اندر اپنے کمزوریوں خامیوں گندگیوں کو صاف کر دیں پیوریفیکیشن اور دوسرا پروگریس ڈیولپمنٹ یعنی اللہ نے ہم سب انسانوں کو پیدائشی طور پر ہمارے اندر یہ پوٹینشل رکھا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بہترین انسان بنیں اور روحانی طور پر اللہ کے بہت قریب آجائے یہ ہر ہر انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے ہمارے پوٹینشل کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری خواہشات ہیں اور وہ ہماری انانیت ہے جب دین کو سمجھ کے مان کے اس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں یعنی اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہیں اس کو تباتے ہیں اس کو کنٹرول میں لاتے ہیں اور اپنی انانیت کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا پوٹینشل ہے پھر وہ رینائز ہوتا ہے یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک تیز رفتار گاڑی ہے آپ نے اس کو ایکسیلیٹر تو دیا وایا بریک بھی لگائی گیا وہ بریک آپ کو ہٹائیں گے تو گاڑی چلے گی تو آپ کے پاس ایک بے پناہ پوٹینشل ہے لیکن وہ پوٹینشل آپ کے اندر کی ان رکاوٹوں کی وجہ سے ریالائز نہیں ہو رہا اور یہ زندگی اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس امتحان کے لیے دی ہے اس میں وہ یہ چارہ آئے کہ ہم اپنا تذکیہ کریں اور اس میں ہماری سہولت کے لیے ہمیں اس تذکیہ کے منیمم لیول کو اچیف کرنے اور منیمم لیول کے اس میں ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا دین دیا تو یہ سارا اس دنیا کی زندگی کے امتحان کا خلاصہ ہے بلکل آنگوئنگ ہے ایپسلوٹلی ایپسلوٹلی یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جو بندہ یہ کہے کہ میں ہدایت پا گیا اس کو آپ بتائیں کہ سوری آپ نے بالکل ہی نہیں پائی اس لیے کہ آپ نے تو یہ سمجھ دیا کہ آپ پہنچ گئے ہیں حالانکہ آپ پہنچ گئے ہیں لیکن یہ غلط جوا پہنچ گئے ہیں یہ ہے سوری ایک چیز تو ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالی سے ہدایت مل رہی ہے اور ہم accept کرے ہیں کہ یہ یہ غلطی ہم نے ہے اور ہم ان غلطیوں سے نکرنا بھی چاہرے ہیں چھوڑنا بھی چاہرے ہیں لیکن پریکٹیکلی ایمپلیمنٹیشن مشکل ہوئی ہے بیٹ ہم نکرنا بھی چاہرے ہیں کہ وہ غلط چیز ہیں سوری ایک چاہرے ہیں تو اب اس کے لیے تسکیہ تب ہوگا کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں یا تب ہوگا کہ جب ہم ایکچلی پریکٹیکلی ان ساری چیزیں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ تعالی ملہ کیا ہے کوشش کرتے ہیں احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کوشش کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوتے تو کیا پھر تذکیہ اور ہدایت اسی وقت آئے گی کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے یہ میں پہلے بھی بتا چکا انسانوں کے معاملے میں یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں سے ایکسپیکٹڈ کرتا ہے ان کی اپنے حالات اور لیمٹیشنز کے لحاظ سے جس کے جو حالات ہیں جس کا جو اپنا پوٹینشل ہے اس کے لحاظ سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ پرفارم کرے گا آپ کا کتنا پوٹینشل ہے یہ اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو ٹو یور اٹموسٹ کوشش کرنی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ کبھی اپنی اپنے پوٹینشل کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں آپ کے پوٹینشل کو انڈر اسٹیمیٹ آپ سے کرواتا ہے شیطان اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کا رب کتنا پیپناہ آپ کے اندر خوصلہ آگے بڑھنے کا امکان پیدا کرنے کے لئے موجود ہے بلکہ اگر آپ کوئی اجازت دیجئے تو بیتاب ہے وہ خود نہیں کرے گا آپ آگے بڑھیں گے تو وہ آپ کو دے گا سو اصل میں یہی کش مکش ہے کہ ہمارے اندر شیطان ایک مایوسی پیدا کرتا ہے اور حالات کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لئے اس کا کوئی امکان نہیں تو سارا اگر اللہ حالہ بھی اتنے حیدفل ہم اس چیز ہوئے تو پھر why we keep failing کہ اس چیز سے نکلنے کے لئے اس لئے کہ ہم اصل میں اپنے آپ کو بلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم اللہ کو بلیم کرنے کے لئے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اصل میں غلطی ہماری ہے اگر ہم اس بارے میں فیاض ہو جائیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یار مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور میں آج اللہ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں خدایہ absolutely nothing میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرا کوئی کیس ہی نہیں ہے میرے دلائل ہی نہیں ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے please help me out تو آپ پھر دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے یہ آخری سوال ہے جی کہ شراب بھی تو بعد میں حرام قرار دی گئی پہلے نہ تھی میں اس کانٹیکس میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں اس کا مطلب تو نہیں سمجھا ہوں لیکن جو سمجھا ہوں میں اس کا جواب دے رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہرگز نہیں یعنی ایسا نہیں ہے شراب پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے حرام تھی جیسے سود پہلے سے حرام تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے سے البتہ معاشرہ بگڑ چکا تھا اور لوگ شراب پی رہے تھے لوگ سود کھا رہے تھے لوگ کچھ اور غلط کام کر رہے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں بگاڑ پھیل جائے یا کسی انسان میں کوئی بگاڑ آ جائے تو پھر وہ اس کو فورن اوور نائٹ یک جنبش قلم سے ختم نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ایک غیر فطری چیز ہے یہی معاملہ غلامی کے ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پھر اس معاشرے میں جس میں کہ یہ علت بہت غالب آگئی تھی اس کو گریجولی الیمریٹ کیا اقول قولی ہزا واستغفر اللہ ہے